دانتوں کی سفائی اور سفیدی کے لیے ٹوٹ پیسٹ کا استعمال تو بہت عام ہے جو انہیں مضبوط بھی بناتے ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیسٹ آپ کے چہرے کو دانوں سے بھی نجات دلا سکتا ہے اگرچہ سننے میں حیرت انگیز لگے مگر واقعی ٹوٹ پیسٹ بہت کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے جس کا تصور بھی کبھی آپ نے نہیں کیا ہوگا اور ٹوٹ پیسٹ دانتوں سے ہٹ کر کافی چیزیں صاف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹوٹ پیسٹ کے چند ایسے انوکھے استعمال بتاتے ہیں جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا لیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی حیرت انگیز ویڈیوز ملتی رہیں سونے یا چاندی کے زیورات کو کسی سنار کے پاس لے جا کر بہت زیادہ پیسہ دے کر ان کی صفائی کروانے سے بہتر ہے کہ آپ ٹوٹ پیسٹ کو آزما کر دیکھیں بس ٹوٹ پیسٹ کی تھوڑی سے مقدار زیورات کے اوپر لگا کر انہیں اپنی انگلیوں سے رگڑیں اور پھر اسے کپڑے کے کسی ٹکڑے سے صاف کر دیں یہ لیں آپ کے سونے چاندی کے زیورات ایک دم صاف بچوں کو دیواروں پر پینٹ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے جو ماں کے لیے گھروں کی صفائی کے دوران بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے یہاں بھی ٹوٹ پیسٹ بہت زبردست کمال پکھاتا ہے بس تھوڑی سے مقدار میں ٹوٹ پیسٹ کو لگا کر کپڑے سے رگڑ دیں اور داغ والی جگہ صاف اسپورٹس گلاسز کا بہت زیادہ دیر تک استعمال ان کے شیشوں کو دنلا دیتا ہے اور وہ گندے بھی ہو جاتے ہیں جن کی صفائی پانی کے بس کا کام تو نہیں تاہم یہاں بھی ٹوٹ پیسٹ کی ہلکی سی تہہ کو استعمال کر کے اسے گلاس پر رگڑیں اور گیلے کپڑے سے پیسٹ کو صاف کر دیں اور یوں آپ کے سپورٹس گلاسز بھی بلکل نئے جیسے ہو جائیں گے اور اس سے بڑھ کر سننے میں حیران کن لگے مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال چہرے پر اُبھر آنے والے دانوں اور محاصوں سے جلو نجات دلانے میں محصر طریقہ ہے بس تھوڑی سی مقدار میں ٹوٹ پیسٹ محاصوں سے متاثرہ حصے پر لگائیں اور پھر اسے دھولیں اور اس کے بعد آپ اس کا اثر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ناخنوں کو بھی دانتوں جتنی نگداش کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹوٹ پیسٹو دانتوں کی حفاظت کرتا ہی ہے مگر یہ ناخنوں کو بھی صحت مند بناتا ہے ناخنوں کو روزانہ ٹوٹ پیسٹ سے دھونے کی عادت ناخنوں کی چمک اور ان کی صحت کو برقرار رکھتی ہے بچوں کی بوتلوں میں اکثر بسان پیدا ہو جاتی ہے جس کو دور کرنے میں عام برطن دھونے کے سابون یا کیمیکل وغیرہ زیادہ موسر ثابت نہیں ہوتے ایسے حالات میں ٹوٹ پیسٹ کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے جو بوتلوں میں پیدا ہونے والی بھو کو دور کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ٹوٹ پیسٹ بہت موسر طریقے سے صاف کرتا ہے وہ شیشے یا لکڑی کی میزوں پر کھنڈے مشروبات رکھے جانے کے بعد یا چائے وغیرہ کے کپ رکھنے سے بن جانے والے نشانات کو مٹانا ہے یہ نشانات خوشک ہونے کے بعد صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر ٹوٹ پیسٹ یہ کام بھی بہت آسانی سے کر دیتا ہے پیاز یا لہسن کو کاٹنے کے بعد ہاتھوں میں بوت دھونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور عام سابون بھی اس سے نجات دلانے میں ناکام رہتے ہیں مگر تھوڑی سے مقدار میں ٹوٹ پیسٹ کو ہتیلی پر مل لینے سے اس بو سے مختصر وقت میں موسر طریقے سے جان چھڑانے میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے کالینوں پر داغ بہت سخت اور انہیں صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تہم ٹوٹ پیسٹ سے کارپٹ پر لگے کسی بھی قسم کے داغ سے نجات پانا بہت آسان ہو جاتا ہے بس داغ پر کچھ مقدار میں ٹوٹ پیسٹ لگائیں اور پھر اسے گیلے تولیے سے صاف کریں آپ داغ کو بہ آسانی صاف ہوتے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور آخر میں اگر آپ کے گھر بھی شیشے کے دروازے لگے ہیں تو اس پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ دھن لے یا صاف کرنے کے بعد بھی گندے نظر آتے ہیں تاہم ٹوٹ پیسٹ کی مدد سے شیشے کو صاف کر کے آپ انہیں نئے جیسا چمکا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں